آپ سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑی سی صورتحال سے آگاہ کیجئے کہ ناظرین کو کس وقت بلوچستان کی صورتحال ہے کیا لوگوں کو ریلیف دیے جانے کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں اور جو اس وقت وہاں پر پانی ہے اس کی سطح کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دھائی مہینے سے یہ جو منسون کا سلسلہ ہے یہ بلوچستان میں جاری ہے اور جس کا سپیل ابھی ہے اور ابھی پرڈکشن بھی یہ کی گئی ہے کہ یہ گیارہ سپٹیمبر تک جاری رہے گا اس کے ساتھ ساتھ بے تہاشا تباہی آئی ہے بلوچستان میں لوگوں کے پورے کے پورے گھر بہ گئے ہیں اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ڈسٹرک نصیرہ باد کا میں آج دیکھ رہی تھی ریپورٹ کہ اس میں ہی صرف ایک لاکھ سات ہزار پلس جو ہیں گھر پورے کے پورے تباہ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو رائف سٹاک ہے لوگوں کا تباہ ہو گیا کھڑی فصلے تباہ ہو گئی ہیں لوگوں کی تو تباہی تو بہت زیادہ آئی ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ جی ریسکیو کا جو ایک آپریشن تھا وہ آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اب ہم ریلیف کا جو آپریشن ہے اس سے گزر رہے ہیں اور اس حوالے سے چیارٹی کی جو ایک اپیل لاؤنچ کی تھی وزیراعظم کے جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سپس ایلار نے بھی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی اور اسی کو بھی اس کی کنٹیوینیشن میں ہم لوگوں نے ایک گورمنٹ اور بلوچستان نے ڈونرز کانفرنس کا انعقاد کیا تھا ابھی دو تن پہلے ہی اسلام آباد میں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انگیج کر سکیں تمام پرومیننٹ انجیوز آف پاکستان یو ان ایجنسیز اور وہ کنٹریز جو کسی بھی ڈزانسٹر کی صورت میں کسی کنٹری میں کام کرتی ہیں تو ہم نے الحمدللہ بڑے طریقے سے انہیں بریفنگ بھی دی انہیں انگیج بھی کیا جس کے ریزیلٹس جو ہیں ابھی ہمیں آنا شروع ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو ہمارا ایمرجنسی کنٹرول روم ہے وہ قائم کیا گیا ہے چیف منسٹر کی انسٹرکشنز کے مطابق جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا پروپر کارڈینیشن جاری ہے آن گراؤن تمام سٹیک ہولڈرز جس میں پی ڈی ایم اے انڈی اے میں کے تاون سے فیڈرل اور پروینشل گورنمنٹ کا جو جو کارڈینیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ایف سی این آرمی ہیڈس آف ٹو آرمی کہ وہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہیں کنٹری کے اندر بھی وہ ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں تو ان کا بھی کارڈینیشن تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پروپر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاہتی ہیں unique نگھام پروین پروینیاں